اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں حسام الدین ہوں ناظرین آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا اپنا باغ اور باغ میں جینا سیپ نشپاتی اور پورے اپنے گھر کا ویزیٹ کراؤں گا بنے رو ویڈیو میں میرے ساتھ آخر تک بہت مزا آنے والا ہے تینکیو دیکھ سکتے ہیں یہ میرا گھر ہے وہاں پہ نیا گھر بن رہے ہیں اور ابھی میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں پہلے اوپر چلتے ہیں یہ مرگیاں ہیں یہاں پہ دیسی مرگیاں یہ میں آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں اوپر جا کے جنب میں آپ لوگوں کو پہلے سیپ دیکھاؤں گا یہ سیڑیاں ہیں میں اپنے پورانا گھر کے دینہ چھت پہ جا رہا ہوں یہ میرا پورانا گھر ہیں یہ چھتے ہیں میٹی والا گھر ہے ٹھیک ہے ناظرین اور ابھی جوینا میں آپ لوگوں کو سیپ دیکھا رہا ہوں اور نشپاتی پہلے سیپ نشپاتی دیکھاؤں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نشپاتی ہے پکے نہیں ہیں ناظرین یہ ابھی پکے نہیں ہیں یہ نومبر تک پکیں گے دسمبر نومبر دسمبر تک اور یہاں پہ جوینا پورا سیپ کا بھاگ ہے پورا سیپ کا درخت ہے میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں لال لال سیپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی کتنا خوشبو آ رہا ہے یہاں پہ یہ سیپوں کا پورا سیپ ہی سیپ ہے یہ میرے گھر کا میرے بھاگ کا جوینا سیپ ہیں تھوڑا سی جینا یہ ہرے ہرے نظر نہیں آ رہے ہیں آپ لوگوں کو اور اسرار بھائی جینا وہاں پہ ایک سیپ جینا سیپ نکال رہے ہیں یہاں سے ہیں توڑ رہا ہے سیپ یہ سیپوں کو توڑ رہا ہے کیونکہ جینا میں کل کا رچی جا رہا ہوں یہ سیپ لے کے سسٹر کے لیے دیکھ سکتے ہیں یہ سیپ یہ پکے ہوئے ہیں کتنا خوشبو بھی آ رہا ہے اور وہاں پہ بھی جینا پورا سیپ کا جینا ہے درخت ہے پھل بھرے ہوئے سیپ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پورے لال ہوئے ہوئے ہیں یہاں سے درخت سے نکال رہے ہیں درخت میں ہیں سرار بھائی میں ہر سال جینا لے کے جاتا ہوں یہ سیپ یہ دیکھ یہاں سے توڑ رہا ہے سیپ لال لال والے سیپوں کو جینا توڑ رہا ہے میرے لئے کراچی لے کے جاؤں گا دوستوں کے لئے اور سسٹر کے لئے پورے لال پکے ہوئے ہیں یہ اگیس مہینے میں پکتے ہیں یہ سیپ ٹھیک ہے ناظرین چلو سیپ میں نے اب لوگوں کو دکھا دیا ہے سیپ کے درخت بہت زیادہ ہے میرے گھر پہ اور نشپاتی کے درخت یہ والے سیپ جینا آگست ستمبر تک پکتے ہیں آگست کے آخر میں پکتے ہیں دوسرے سیپیں وہ دسمبر جنواری میں پکتے ہیں ابھی نیچے چلتے ہیں نیچے گھر بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تھوڑا سا جینا کیسے گر رہے ہیں یا نیچے گر رہے ہیں سیپ توڑتے وقت جینا سیپ گر رہے ہیں نیچے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بنے رہو ویڈیو میں میرے ساتھ آخر تک چلو بادام بھی بادام میں اب لوگوں کو دکھاؤں بادام کا درخت ہے یہ یہ کچھ بادام ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بادام ہے یہ بادام کا درخت ہے میرے گھر میں بادام بھی ہے دیکھا یہ بھی ابھی کچھیں ہیں یہ پکتے ہیں یہ بھی نومبر تک پکتے ہیں یہ یہ درخت ہے بادام کا پتے ایسے ہوتے ہیں دیکھاؤں پتے بادام کے پتے جو آپ لوگ شہر میں دیکھتے ہیں شہر میں بگرے ہوتے ہیں بادام پکے ہوئے بادام یہ بھی کچھے ہیں لیکن پکے نہیں ہیں ویسے ہی درخت میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں فل چالیس پچاس کے جی بنے گئی ہے ایک درخت چالیس پچاس کے جی اتنے ہیں اس میں باقی میں یہ نشپاتی ہے چھوٹا ہے ابھی یہ نومبر تک پکے گا اور بڑا ہو جائے گا پورا پیلا پیلا یلو یلو ہو جائے گا چلو یہ میرے دیش انٹینہ ہے گھر میں جو ٹی وی چلتا ہے ابھی تی بیل بھی آیا ہے وائ فائی بھی ہے یہاں پہ جائے مکھائی کا فصل ہوا ہوئے یہ مکھائی کا فصل ہے چلو یہ چلتے ہیں چھوٹا سا گھر میں اب لوگوں کو دکھاؤں گھر کا وزیت کر رہا ہوں یہاں پہ ٹماٹیر کا فصل ہے یہ ٹماٹیر کے فصل ہے پتے ہیں یہ ٹماٹیر ابھی نظر نہیں آرہے یہ سبزیاں پیاس اگھائے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاس اگھائے ہوئے ہیں میرے گھر میں سبزیاں ہیں باقی جوینا یہ بھی نشپاتی ہے نشپاتی کا درہ نشپاتی میں آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے پھر بھی دکھا رہا ہوں چار پانچ پسم کے سیپے چار پانچ پسم کی جوینا نشپاتیاں ہیں یہ ہرے ہرے سیپے دیکھ سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ یہ بھی ریٹ ہونا سٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ پاکیں گے جنواری میں یا دسمبر میں بہت بڑا درخت ہے یہ بھی سیپ کا ہے درخت تو چھوٹا ہے یہ درخت ہے اور یہ جو سیپ میں لے کے جا رہا ہوں کرچی کے لیے ابھی درخت سے توڑ کے جمع کیا ہوا ہے جس میں بڑھنا ہے پھول بڑھنا ہے ٹھیک ہے ناظرین باقی یہاں پہ ٹٹکی ہے پانی کا ٹٹکی ساف سکرہ پانی ہے یہ دیکھ پانی جا رہا ہے بہنی تھنڈا پانی ہے یہ ٹھیک ہے ناظرین تھوڑا سا گھر کا وزید کر رہا ہوں نیا گھر بن رہا ہے وہ میں اب لوگوں کو دکھا رہا ہوں آج کی لوگوں میں پہلے ویڈیو میں تھوڑا سا کلر والر نہیں ہوا تھا آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا سا جنہ میں اب لوگوں کو دکھا ہوں تھوڑا سا کلر وغیرہ ہوا ہوا ہے یہ کھیڑکیاں وغیرہ کلر ہوئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر ہیں نیا گھر ہیں یہ یوٹیوب پہ جنڈا بھی میں اب لوگوں کو دکھا ہوں کیسا لیر رہا ہے میرے گھر پہ چھت پہ لگایا ہوا ہے میں نے دیکھا باکی بیٹھ سکتے ہیں مہائی بھائی کام کر رہا ہے یہاں پہ مہنت کر رہا ہے بھائی بہت مہنت کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ مہین کھڑکیاں ہیں گھر کے مہین گھر کے کھڑکیاں ہیں اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں کیسے بنا ہوا ہے صحیح ہے یہ مہین ڈور ہے مہین گھر ہے روشنی نہیں ہے تھوڑا ساندھیرہ لگ رہا ہے یہ کام کا جاری ہے کلر کے روشنی کلر دیکھ سکتے ہیں کلر کی مختلف 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 ڈبیں اور یہ مہین گھر ہے بڑھ گھر گھر کیسے لگ رہا ہے نظریہ آپ لوگوں کو میرا نیا گھر یہ بھرتن وغیرہ سما رکھنے کی کے لیے جو نا یہ بنے ہوئے ہیں نیچے ڈرو بنے ہوئے ہیں سامان وغیرہ رکھنے کے لیے وہاں پہ وہاں پہ بھی ڈرو بنے ہوئے ہیں ڈرو بنے ہوئے ہیں ڈرو بنے ہوئے ہیں یہاں پہ کپڑے وغیرہ اور بھی سما رکھنے کے لیے یہ بہت ستخت ہے تک بنایا ہوئے پیٹنے کے لیے یہاں پہ پیٹیں گے دونوں طرح اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اب یہ مکمل تیار نہیں ہوا ہے ناظرین مکمل تیار ہوگا تو پھر میں آپ لوگوں پورا گھر ریویو پر آؤں گا صحیح ہے واقعی یہ جو نا باہر کا ویو کھڑکیوں میں باہر کا ویو نظر آئے گا گھر کے انداز سے پورا باہر دیکھے گا میرا گھر کا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں میں ویسے کھڑکیوں جالی کے بیو میں سے آپ نے وہاں پہ دکھا رہا ہوں وہاں پہ میرے کپڑے سوک رہے ہیں ٹھیک ہے ناظرین یہاں پہ لائٹوں کا کام نہیں ہوئے ابھی لائٹ لگانا ہے پھنکے وغیرہ لگانا ہے یہ دروازیں کیسے سجائے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن کیا ہوا ہے سورج سا یہ کھڑکی ہے ٹھیک ہے ناظرین وہ یہ کچھین کا دروازہ ہے کچھین ہے وہ بہت بڑا ہے کچھین ہے اور یہ جو نا میرا پورا باہر ہے گھر کا باہر ہے یہاں بھی مکھائی کا جو نا مکھائی اگھائے ہوئے ہیں جہنواروں کے لئے یہ طور سے بڑے ہوں گے ان کو کٹیں گے جمع کر کے گھائے وغیروں کے لئے کھلانے کے لئے یہ مکھائی ٹھیک ہے ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ گھر ہے اور بھی میں آپ لوگوں کو اس طرح جا کے تھوڑا سا دیکھاتا ہوں یہ میرے گھر کے باہر کا بھی ہوئے دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا جینہ گاؤں وہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو نیویسٹ ویلیچ نیویسٹ ویلیچ ہے وہ چترائل گرم چشمہ میں یہ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں کتنے اونچے پہاڑ ہیں توڑا سا آسمان بھی میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں بادلوں کو آسمان بادل نیلے آسمان وائٹ وائٹ بادل ہیں دیکھیں دیکھیں اور یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں یہ اکھروٹ کا درخت ہے اکھروٹ کا درخت ہے یہاں پہ بھی ایک گھر بن رہا ہے وہ علیزار بھائی کے لئے چاچا کا بیٹا ہے وہ اس کیلئے یہاں پہ نیا گھر بن رہا ہے وہ بنا رہا ہے اپنے لئے بہت بڑا گھر ٹھیک ہے یہ بھی ایک کمرہ ہے مہمانوں کے لئے یہ مہنگ گیٹ ہے یہاں سے آئیں گے مہمان وغیرہ آ کے اس کمرے میں آئیں گے یہ کمرہ ہے ٹھیک ہے یہ دھرخت ہے چیری کا ہے چیری چیری یہاں پہ بس لوگا ہے چلی کا دھرخت ہے چلو اندر تھوڑا سا دکھاتا ہوں میں کمرے کا یہ مہن کمرہ ہے بھائی بہت بہت کمرہ ہے مہمانوں کے لئے بنائے ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں کھلٹی سے ایسا ویو آئے گا باہر کا یہاں پہ بھی گاس ہو آئے نہ لگے گا پھول ہو آئے نہ یہاں پہ لگائیں گے باہر یہاں سے ایسا پہاڑ دیکھے گا ویو کرے گا تو وہاں پہ بھی گھریں وہ سب کچھ نظر آئیں گے ٹھیک ہے ناظرین یہ اندر وہ شون ہے وہ سلخانہ بجلی کا کام کمپلین نہیں ہوئے بجلی کا کام کرنا ہے اس کمرے کے اس سے باہر نگلو گے تو پھر ایسا ویو آئے گا پہاڑ بغیر نظر آئیں گے آپ کو اونچے اونچے یہاں پہ جنا ٹماٹروں کا فصل ہوا ہوا ہے ٹماٹر اگائے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹماٹر کا اچھا ٹماٹر ہے پاکے نہیں ہیں ابھی ہرے ہرے ہیں یہاں پہ ایک ٹماٹر پکا ہوا ہے نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو لال ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے ناظرین یہ مکھائی مکھائی جو آپ لوگ شیر میں کھاتے ہیں اس کا جو نائے فصل ہوا ہوا ہے یہاں پہ کچھا ہے یہ بھی تھوڑا سپا کے گاہ بھی یہاں پہلے ہیں یہاں پہلے ہیں صحیح ہے تھوڑا سہے ایسے ہی اگائے ہوئے ہیں ہوا بھی چل رہا ہے باقی یہ جو درخت نظر آ رہا ہے نا یہ خوبانی کا درخت ہے دیکھیں اس میں خوبانی نہیں ہے خوبانی خاتم ہو گیا جون جولائی میں یہ خالی درخت میں آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں خوبانی کا درخت ایسا ہوتا ہے اور پتے ایسا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین یہ نشپاتی کا درخت ہے بہت بہت درخت ہلکے ہلکے ہیں اس سال میں کم فصل ہوا ہوا ہے کم فل فیدا کیا اس درخت میں چلو تھوڑا سا اور میں آپ لوگوں کو سیپ دکھاؤں ٹھیک ہے یہ اجاز بھائی کا کامرہ ہے اجاز بھائی کا کامرہ ہے یہ میرا پڑا بھائی کا کامرہ ہے اور بس یہ نیا گھر ہے نیا گھر کا کام جاری ہے مہائی وائی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے کلر ہو رہا ہے دروازوں کا ٹھیک ہے ناظرین میرا یہ بلوگ اب لوگوں کو کیسا لگیا اگر اچھا لگ گیا لائک کریں کمینڈ کریں اپنے خیالات کا اظہار کریں چینل پہ اگر نیا آئیں چینل کو ضرور سسکرائب کریں میں آپ سے ملتا ہوں نیکس و لوگ میں نیکس ریل میں اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال اللہ حافظ